میں تھوڑا سا کوٹ لوں گی اور ابھی کوٹ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اسلام علیکم میری ٹو فیملی میں ٹھیک ہوں خیدیت سے ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے صبح ہو گئی ہے میں اپنے میٹی کو اٹھانے جانے ہی اسکول کے لیے اور اس کا ناشتہ بناتے ہیں لنچ ریارڈی کرتے ہیں پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں سین کو نیچے لگے جا رہے ہیں گیٹ ترک پھر میں آنے والی ہوگی آج ویسی پاک لیٹ ہوگا سین بھاڑ نکل چکے ہیں بھاڑ جا رہے ہیں سین بھاڑ نکل چکے ہیں صبح ہو گئی ہے سمجھل ہلی لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں لیفٹ میں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں لیفٹ سے بہاڑ آگے ہیں اس نے کرتے ہیں ہم ہم اسنین کو بہن میں چونے جاتے ہیں بہن ہے بہن کا جب تھوڑا سا کہ شکریہ ہوا تو وہ خوراں چلے جاتے ہیں اور لیٹ تو آج او سور میں ہو ہی جاتے ہیں ان کی بہن آج ہوتی ہی پہلے سے ہی کھڑی نہیں تھی ہم لیٹ ہوگا ہیں مجھے سکتے ہیں سکتے ہیں یہ پینسل اور ریسے ہاتھ میں نہیں ٹکے سکتے ہیں سکتے ہیں آگے ہوگے پیٹھو اور آگے جاؤ شاہ پیٹھو سکتے ہیں نا حافظ ہمیں اسلان کو چھوڑ کے آگے ہوں میں جاچکا ہے باپنے میں اندر آگے ہوں میں ہوں اپاٹمنٹ کے بس لکتا انتظار کر رہے ہیں ہوتار گئی ہے لیف دیسی بڑھاتھی ہوں میں بیتی نہ ہو جائے میں بہت چکے ہیں اور اکسر اسلان پہ چھوڑنے نہیں جاتی ہیں کیونکہ جب بہت دونوں اسلان اور جب آت جاتے ہیں بابا ان کو سوڑے نیچے سوڑے جاتے ہیں اور جب اس نے ایک میرے سوڑے جاتے ہیں تو میں انیچے سوڑے جاتے ہوں وہ بھی تبھی جب اب چکی نہ اٹھ جاتی ہے وہ بینے کے انہوں نے اٹھ چکے ہیں اور گھر کا حال دیکھیں آپ بسر کا حال دیکھیں محمد اٹھ گئے محمد نے دکھر آ چکے ہیں اور جواد اٹھتے انہوں نے آج ان کی چکی ہے تو ان کی گیم سٹارٹ ہو گیا ہے جواد آج آپ لوگ ناشتے میں کیا کھائیں گے چاہ پراتھا چاہ پراتھا اور کیمی کا پراتھا کیمی کا پراتھا صرف بھائی ان کی فرمائشی ہو چکی ہیں آج کیمی کے پراتھے اور چاہ پراتھے بنانے ہیں یہ ٹور کے بیشے چھو گئی ہے سکینہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اور کہتے ہیں سلائٹ یہ سلائٹ کرتی ہے بس طنیا پتائے کر کے رکھے ہیں سارے آپ اس پر سلائٹ کریں گی ہے بس بچے اٹھ چکے ہیں گھر سے میٹھتے ہیں گھر کا کام شروع کرتے ہیں ہماری ماں سے بھی آگئی ہیں کپڑے دھونے والی وہ مشین لگ چکی ہے ہماری کپڑے دھول رہے ہیں کپڑے دھول رہے ہیں مشین میں ہماری کپڑے دھول رہی ہیں انٹی اور ہمارا کچھن کا حال دیکھیں آپ صبح کے بعد ہمارا کچھن کا حال ایسا ہو رہا ہوتا ہے پورا کچھن بھیلا پا ہوتا ہے بس ہم ہم گھر سے بیٹھتے ہیں جلدی سے اور کوئی کوئی سے پڑے فارس ناشتہ بناتے ہیں پھر آپ جانت مل لوگ بھی پہلے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور جنرے لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میں ان کا بہت بہت شکر یادہ کرتی ہوں پلیز جو لوگ نئے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اسے سکیپ پت کریا کیجئے اور میری چینل کو اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے بس ہمارا ناشتہ بن چکا ہے کیمے کے پراتھے بہت یمی ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت مجھدار ہوتے ہیں آپ لوگ پلیز سٹرائی کیجئے گا اور پھر بچوں کو کھلائیے گا تو بس ہم ناشتہ ریڈی ہو گیا ہم سب بیٹھ گئے ہیں دستہ خان بچوں کو کھا ہے ہم ناشتہ کر رہے ہیں یہ ناشتہ نے بنا لیا تھا یہ ہماری کیمے کے پراتھے راہتہ اور یہ چاہے محمد اور میں تھوڑی سے پیوں گے اور محمد کے لیے اور یہ دیکھیں کیمے کے پراتھے جو تہے ہیں اپر سے کھلکھلے ہوتے ہیں مجھدار سے اور یہ اندر کیمہ بھرا ہوتا ہے بہت مجھے کے ہوتے ہیں بہت یمی سے لگتے ہیں یہ دیکھیں کیمہ بھرا ہوتا ہے اندر مزیدار سکتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں میں اپنا کام بکار سے پارگی ہوئے تھے اور سفائی کرنے جا رہی ہوئے لیکن دیکھیں یہ سنین آ چکا ہے اور آج اس کے بہت حرکتے ہو رہی ہیں اور آتے کے ساتھ ان کی مستیاں مزاق شروع ہو چکے ہیں اور یہ سکینہ کو دیکھیں آپ یہ ٹھول کو اُلٹا کر کے اندر بیٹھ رہی ہیں اور پھر اسے گری سلایڈ لگائے یہ دیکھیں آپ یہ گوہ والا بیچ ہو رہا ہے ان کا یہ مہین میں کوئی سونگ کو اگرہ سن کے آئے ہیں اور پھر آکے گھر میں وہ گوہ والا بیچ ہو رہا ہے ان کا گوہ والا بیچ ہو رہا ہے ان کا آج گوہ والا بیچ پہ تنڈی تنڈی بھی ہنگے دو دو فٹو ٹھیک اب میں آگا ہوں اب دیکھیں آپ یہ مجھے کتنا پاگل کر کے لگتے ہیں یہ دیکھیں پورا دن یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے چھوٹی تھی ہماری بیبی اپنے ٹوائز سے کھیل رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ان کی شرارتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ آگے محمد نے اسے تنڈ کر دیا اور یہ ابھی ابھی سکول سے آئے ہیں ان کی شرارتیں دیکھیں آپ یہ جو ہے تنڈ کرتے ہیں اپنی ممہ کو بس میری بیبی نے اپنے چھوٹے سے بیبی کو چھوٹا سا بیبی بنوائی ہے اور محمد آگئے اسے تنڈ کرنے کے لئے محمد جو ہے بلکل بھی سکونے لینے دیتا میری چھوٹی سی بیبی کو کھانا کو آ رہی ہے بیبی کھانا کیلئے آپ بیبی کو میری بیبی کھانا کو آ رہی ہے میری بی کھانا کو آ رہی ہے میری بی 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 کھانا کھا رہی ہے بیبی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ محمد اور سکینہ اپنے اپنے ٹوائس شیئر نہیں کرتے تو اب یہ ان کی لڑائی ہو جائے گی کھانا کھلا رہی ہو بیبی کو کھانا کھلا رہی ہو جلی سے کھلا دو بیبی کھانا کھا رہی ہے مم پی چاہیے بیبی کو اور بیبی تو رو رہی ہے آپ کی مم پیلا دیا بیبی کو اب جلی سے اسے گود میں اٹھا لیں اور ایسے سے کریں جلی سے جلی سے کرو رو رہی ہے وہ چپ کر آ دو بیبی کو وہاں وہاں کر رہی ہے نا بیبی جلی سے اور نینی کر آ دو بیبی کو بیبی نینی کرے گی گودی میں لے لیا ہے بیبی کو بیبی نینی کر آنے جا رہی ہے بیبی کو بیبی نینی کر آنے جا رہی ہے بیبی کو بیبی سو گئی سکینا محمد نے اٹھا لیا بلینکٹ چھوڑ دو بھائی بیبی سو رہی ہے اس کی بیبی سو رہی ہے کوئی تنگ نہ کرے پیر پیر گھتا پھر اٹھا دیا نو 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 بیبی بلینکٹ نینی اٹھا نا اوکے اوکے بیبی بھی جاگ لیا بیبی کو بھی سولا دو جلدی سے یعنی بیبی کو بھی سولا دو بیبی سولا ٹھیک ہے آئیے دیکھیں یہ پوری دیوار کے اوپر سکینا کی پینسل کی ڈرائنگ دیکھئے آپ پوری دیوار جو ہے ڈرائنگ کری ہے پینسل سکینا نے اور یہ اپنی بیبی اس کو سولا رہی ہے اور کوئی چھوڑ نہ کرے کوئی چھوڑ نہ کرے بیبی سو رہی ہے سکینا کی یہ دیکھیں پونی بن گئی ہے میری بیبی کتی پیاری لگ دی ہے پونی بنوا کے لیکن یہ پونی نہیں بنواتی یہ دیکھیں اس کے آئیس پہ بھی بال نہیں آتے پھر پونی بنوا کے لیکن یہ بھی دیکھئے گا تھوڑی دیر بعد پھر نوچ کے پھیک دے گی ساری پونی اور پونی اس طرح سے بنوائی ہے انہوں نے چیز مل گئی ہے یہ دیکھیں یہ بیٹ کے چیز کھا رہی ہے تو انہوں نے پونی بنوائی ہے برنہ یہ نئی بنواری دی پونی اب یہ دیکھیں کیسے کھا رہی ہے یہ تکینا کیا کھا رہی ہے تیت تکینا آپ کیا کھا رہی ہیں تیت ان کی تو حرکتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں ہم نے سارے کام سے فارغ ہو چکی ہوں اپنے کام ختم کر لیا ہے میں نے بچوں کو جو ناشتہ دے چکی تھی آج ہم نے ناشتہ بہت لیٹ کیا تھا اس لیے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا ہے اور آج ہم ایک مزیدار سی ریسپی بنایں گے شام کے لیے تو پلیز میری ویڈیو کو ان تک دیکھے گا لاز بھی دیکھے گا اور جن لوگوں نے میری ویڈیو کو اور ویڈیو کو سبسکرائب کر دیا ہے شیئر کیا ہے ان کے لیے میں بہت بہت شکریہ دکھتی ہوں اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز میں بہت ساری مزیدار ریسپی کے ساتھ آگے آنے والی ویڈیوز میں آتی رہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہوں گی تو پلیز میری ویڈیو کو دیکھے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ان سبسکرائب کیجئے گا تو رات میں ہم ملتے ہیں اور رات کی جو ہے ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ملیں گے جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی جی تو ویورس شام ہو چکی ہے بچی ٹوشن جا چکے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ شام میں میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی مزیدار سی ریسپی کا نام ہے دیکھ بریانی بریانی جو ہر گھر کی جان ہے اور ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے خاص کر پاکستان میں تو بہت سائے لوگ اسے پسند کرتے ہیں کچھ بھی ہو شادی ہو برات ہو ولیمہ ہو یا پھر ہو کوئی تقریب یا پھر بردے ہو یا کسی موت کی گھر میں ہو بریانی بریانی اور صرف بریانی بریانی کے بغیر تو پاکستانیوں کی تقریب ادھوری ہوتی ہے اسے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے آپ لوگ پیسے سے ضرور دیکھئے گا یہ وہ ریسپی ہے جو پہلے کے دور میں ہمارے گھروں میں جب شادیاں ہوتی تھی پہلے کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پہلے شادیاں ہوتی تھی آج کل تو ریڈی میٹس ہو جاتی ہیں سارا کھانا وغیرہ سب ریڈی میٹ آ جاتا ہے زیادہ تر آج کل بہت کم ہی پہلے کھانا پکوایا جاتا ہے لیکن پہلے کے دور میں بہت زیادہ یہ ریواز تھا اور ہمارے بڑے برزرک جو ہوتے تھے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے کھانا پکوایا کرتے تھے تو گائے بکڑے وغیرہ سب کٹتے تھے اور وہ دیگے چڑھ رہی ہوتی تھی سب بھار پلنگ پر سارا سامان مسالے کٹ رہے ہوتے تھے ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے جب تھے میری ریسپی کو بھی دیکھئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جو آنے والے نئے ویڈیو پہ میری آنے والے ہیں ان سے بھی میری دلقاؤ سے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جی تو ویورز میں بریانی بنانے کے لیے سارا مسالہ ریڈی کر چکی ہوں یہ میں نے تین پاو چاول لیا ہے یہ بناسپتی چاول ہے ان میں نے بھیگو دیا ہے اور تین پاو ہی میں نے گوش لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاست چین لیا ہے جنہیںیں بران کر لیا ہے یہ ادرا گلاسن کا پیسٹ ہے اور یہ ہری مرچیں ہیں ان دونوں کو کوٹنا ہے نہ ہی گرین کرنا ہے ہیں بارک نہیں کرنا انہیں ہلکا لکا کوٹنا ہے اور یہ بریانی کا مسالہ ہے کھٹیوے مرچ ہیں نمک ہے اور یہ آلو بخارے کا پیسٹ آلو بخارے ہیں انہیں بھیگو دیا ہے اور یہ درد کرڑا گرم مصارے میں سانفلی ہے دھنیا لیا ہے لاؤنگ لیا ہے چھوٹی کالی مرچلی ہے جائفل جواتری اور بادیاں کے پھول لیا ہے یہ سب گرم مصارے جو ہے انہیں میں پیس لوں گی تھوڑا سا اور گرین میں تھوڑا سا کوٹ لوں گی اور ابھی کوٹ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد کا جو پروسیسر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بریانی مسالا ہے اسے یہ بھی 2 ڈیپل سپون لیا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے اس میں آلو بخارے جو ہے میں نے بھیوں دیے دے انہیں پانی پھیک کے اور یہ بھی شامل کر دیں گے یہ سارا گرم مسالا ہے اس میں سے بھی ہم ایک بڑا ٹی سپون جو ہے اس میں شامل کر دیں گے ملسکہ کیا ہے دہی بھی اس میں استعمال کریں دہی بھی اس مصالوں میں نہیں بتایا دہائی بھی اس میں شابل کریں اور اب یہ سی جانا سے میکس کریں اس کے بعد ہم ٹیمارٹر、 حیرہ دھنیا فاظڈینہ اس میں شابل کریں دیگہیں یہ سارے مصالے میں اس میں میکس کر دیا میں اس میں ٹیمارٹر ، میکس کر دوں گی میکس کریں اے ایسے کھانچوکو ہمیں ڈیو ٹھوڑے دیرے کے لیے ملیم بھرونکو کھانچوکو دلیں ملھم پہلے ہوئے برطن میں پہلے ہوئے میں اچھی طریقے سے دم بھی لگ جاتا ہے اور یہ کھلے کھلے بھی بنتے ہیں اس سے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں مسائلے کو اتنا پکانا ہے کہ ہماری جو لکسنا درکی اس کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس میں سے اور باقی کا جو ہے وہ جب ہم دم دیں گے تو ہی اس میں ہو جائے گا کیونکہ یہ چکن ہے یہ زیادہ نہیں پکتی کیونکہ اس کی جو بوٹیاں ہیں وہ توٹ جائیں گی بس ہمیں اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے ہمیں اسے تھوڑا سا ہی بنانا ہے جب تلک ہمارا یہ مسائلہ ہو رہا ہے ہم اپنے چاولوں کے لیے پانی بلنے کے لیے لگ دیتے ہیں پانی ہم نے گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے نمک ڈالا ہے اور یہ سارے چاول جو ہیں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور دو تین ہم نے نمک ڈالی ہے میں پاس تیز پات کے پتن نہیں ہے اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو وہ پلیس میں ڈال دیئے گا اور یہ سب میں اس میں ڈال کر اور تھوڑا سا ہم نے ڈالنا ہے اس میں تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے ہم نے بھول کرنے کے لیے رکھ دی ہیں اور یہ ہمارا کورما بھی بند چکا ہے اب ہم اس کی فلیم بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے بند گیا ہے اس میں سے بہت اچھی سمیل آ رہی ہے اب ہم اسے فلیم بند کر دیتے ہیں ہم جیسے چاول ہو جاتے ہیں اس کے اوپر چاول بچھائیں گے اور سارے گھٹسیں گے ہمیں چاولوں کو صرف تین کنی تک پکانا ہے اور اب چاوڑوں کی تہہ لگائیں گے بس ہمارا کورما ہوگیا ہے چاولگے میں بوائل ہوگا ہے اس کا مرکہ کورما لگا دیں گے چاولوں کی تہہ لگائیں گے اس میں چاولوں کی تہہ لگائیں گے یہ بریجانی صورت میں ہمیں سنگل ہمیں تہہ لگتی ہے سارا کورما جو ہے اور سو پر چاول ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم گارنش وغیرہ کریں گے اور زردے کا رنگ ڈالیں گے یہ دیکھے ہیں یہ ساری ہم نے تیہ لگا دیئے کتنے بھی چاوال ہیں سب کو ایسی پھیلا دیں گے یہ ہم نے گارنش کے لیے رکھے تھے بس اسی طرح سے ہمیں یہ ٹی مارٹر بچھا دیں گے تھوڑے اچھے یہ جو پیاز ہم نے بچا لی تھی بس یہ بھی اسے اوپر سے ہم دال دیں گے اور یہ ہرہ دنیا پودینہ بھی سیتھانوں پر سے شامل کر دیں گے ہم اس میں یہ زردے کا رنگ ہے لیکن اسے ہم میں دودھ میں بناتی ہوں یہ دودھ میں دلتا ہے تھوڑا سا اور باقی تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی سادھا دلتا ہے یہ دودھ میں دال دوں گے اس کا بات اس کا کلر دیکھے گا آپ کتنا اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا جو زردے کا رنگ ہے وہ میں ایسے ہی خوش پوڑر کی صورت میں دال دوں گے تو اس سے تھوڑا سا ڈارک کلر ہو جاتا ہے کور کر کے ہم اس سے دم کے لئے لگ دیں گے سلو فلیم پہ ہماری چاولوں کو دم لگ رہا ہے تو میں نے ذریعہ سے رائطہ بنا لیا ہے اور سلات کاٹلی کیرہ اور گاجر ہیں گاجر کے سیزن میں اپنے بچوں کو لازمی گاجر کھلایا کریں کیونکہ گاجر فائدے مند ہوتے ہیں بہت بڑوں کے لئے بھی اور بچوں کے لئے بھی اکثر بچے گاجر نہیں کھاتے ہیں اس طرح شوق سے لیکن آپ جب روز کے کھانے میں اسے سلات کی طرح سے رکھیں گی تو بچے کھا لیتے ہیں بس اب ہم اپنا دم اٹھانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ڈکن کھول دیا ہے ہماری بیانی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اسے مکس کر دیتے ہیں بچی طرح سے دیکھیں وہ زردے کا کلر جو ہے وہ کتنا اچھا آیا ہے اس پر یہ دیکھیں ہماری بیانی بن کے تیار ہو گئی ہے لگ رہی ہے نا دیکھ جائیسی یہ ہماری بیانی ہے ہم نے سلات بنالی ہے رائتہ اس کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بیانی ہماری تیار ہو گئی ہے اور میری رسمنٹ بھی آگئے ہیں جو آپ سے بس دکھان بیچھاتے ہیں اور پھر کھانا کھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دکھانا ہم نے بچھا دیا ہے اور اب کھانا شروع کر رہے ہیں سب بچے بیٹھ چکے ہیں سب کھانا کھا رہے ہیں سب لے چکے ہیں سب لے چکے ہیں بچے جلی سے جلی سے کیسی بنی ہے ہسنین یہ بچوں کا بستر سائٹ ہو چکا ہے رات ہو رہی ہے بچے لیٹ رہے ہیں سونے کے لیے یہاں پر دینوں بچے لیٹھتے ہیں سونے کے لیے اور اوپر سکینہ میں ہزبنٹ اور میں لیٹھتی ہوں بس یہ ہمارا پورا بستر اسی طرح سے بستر ہے ہم لوگ سب ایک ہی روم میں لیٹھتے ہیں بچوں کا روم ہے لیکن وہ بچے وہاں لیٹھتے نہیں ہیں سوتے ہم سب ایک ساتھ ہی ایک ہی ساتھ رہتے ایک ہی ساتھ بیٹھتے اور زیادہ اسی کمرے میں ٹائم ہو جاتے ہیں یہاں پر تینوں نیچے لیٹھ جاتے ہیں انہوں سے ان کا بیٹھرز بچا دیا ہے اور ان کا بستر ریڈی ہو گیا اور اوپر ہمارا بھی بستر ریڈی ہو گیا ہے رات کے سارے گیارہ بچ رہے ہیں بچے سونے جا رہے ہیں بچے لیٹھ چکے ہیں اور اس کے بارد ہم اپنے کپڑے لینے چاہتے ہیں جو بھار سے سوگ گیا ہے یہ بچے لیٹھ چکے ہیں سونے کے لیے سواج پھول جانا ہے ان لوگوں کو سب لیٹھ گئے ہیں اور سکینہ جاگ رہی ہیں ابھی سکینہ جو ہے وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سکینہ جاگ رہی ہیں ابھی ان کے یہ ماشا لگے ہیں کارٹون بچے تھوڑے دیر میں سونے والی ہیں ہم چلتے ہیں بھار سے اپنے کپڑے اتار لیتے ہیں جو بھی کچھ سوگ گئے ہیں ہم بھار آگے ہیں وہ کپڑے دیکھ لیٹھے ہیں جو بھی سوگ گئے ہیں وہ کھار لیتے ہیں سوی ویورز اپنے ویڈیو کا یہی پہ اخترام کرتے ہیں اور اپنے ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں کل ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے کانٹیکٹ کے ساتھ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیر کے جیگہ اور سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکرپ مت کیجئے گا میں آپ کی لئے نئے نئے رسپی اور نئے تاہائی کی ویڈیو لاتی رہوں گی میری دیلی روڈین اگر آپ کو اچھی لگ دیئے بسند آرہی ہے تو پلیز پلیز لائک کیجئے گا شیر کے جیگہ اور سبسکرائب کیجئے گا اور جن لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا اور سبسکرائب کیا انہیں میں تہہ دیل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور جن لوگ انہیں نہیں کیا ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں